نمشکار میں ہوں پوانتیاگی پچھے بنگال میں ممتب انرجی نے ٹکٹو کا بٹوارہ کر دیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ مہراشت اور اتر پردیش کے بعد یدی دیکھیں گے تو سب سے بڑا راج جہا ہے جہاں سے 42 لوگ سباکی سیٹ ہیں یعنی 42 سانسد چنکر کے سنسد میں جاتے ہیں ممتب انرجی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سانسد اس کے جیت کر جائیں حالانکہ کچھ دنوں پہلے تک تو وہ پردان منتری بننے کا سپنا دیکھ رہی تھی لیکن اب جب بھارچ جنتہ پارٹی کی تیاری دیکھی ہے اور سبی سروے اب یہ بتا رہے ہیں کہ آئیں گے تو موڈی جی ہی تو ممتب انرجی اب ایک ایک سیٹ پر دھیان لگا رہی ہے لیکن جس طرح سے سیٹوں کا بٹوارہ پچ بنگال میں ٹی ایم سی نے کیا اس کے قارن کچھ پرانے نیتہ اتنے ناراض ہو گئے کہ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ ٹی ایم سی تک بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس نے یہ لگ بگ تیہ کر دیا کہ ٹی ایم سی میں جو ابھی تک ممتب انرجی کی چاپلوسی کر رہے تھے ان کے پچنوں پر چل رہے تھے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں لیا جائے گا بی جے پی اپنے کارڈر کو اتارے گی اپنے کارکرتاؤں کو اتار رہی ہے ٹی ایم سی سے آئے ہوئے کیول انہی لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی میں جگہ ملے گی جن کی راشت وادی سوچ اور ہندوت وادی سوچ ممتب انرجی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی رہی ہے یعنی یا تو وہ مون رہے ہیں یا تو کچھ دیش ویرو دی انہوں نے آج تک بیان نہ دیے ہوں بارحال ٹی ایم سی کے اندر سے جو بابال مچ رہا ہے وہ ممتب انرجی کے بھائی سے بھی شروع ہوا ہم نے دیکھا بابن نے جس طرح سے گھوشنا کر دی کہ ہاورا سے میں نردلیہ اتر جاؤں گا تو بابن کو لے کر بھی یہ چرچہ اٹھی تھی کہ کیا وہ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ اس گھوشنا کے بعد ممتب انرجی میڈیا کے شاملے آئی تھی اور ممتب انرجی نے کہہ دیا میرا میرے بھائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے باب ان کو لگا کہ بھئی اب جو ہے کیا کرنا چاہیے تو وہ دوڑے ہوئے دلی آئے تھے اور اس سمیں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دلی میں آ کے بی جے پی سیرز سے ملے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو آسواسن نہیں دیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے جو ویدان سبا کے چناؤ ہوئے تھے اس میں جس طرح سے اور لوگ سبا چناؤ میں بھی انیس کے جس طرح سے کچھ لوگوں نے پالے بدلنے کی بات دیکھی ویدان سبا میں تو بڑی فجیت ہوئی تھی بی جے پی کی کئی لوگوں نے پالے بدل دیے ممتب انرجی سے ڈر گئے کچھ تو بگ گئے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بار کوشش ہے کہ جو اپنی ویچار دھارہ کے کٹر لوگ ہیں جن پر پورا بھروسہ ہے انہی کو ٹکٹ دیا جائے گا کیونکہ ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ آئیں گے موڈی جی تب پھر موڈی جی کی ٹیم میں ایسا کوئی ویکٹی نہ ہو جو ویچار دھارہ سے یا کچھ پیسے کے لالچ میں ادھر ادھر ہو جائے حالانکہ ایسے میں چانس نہیں ہوتا ہے جب سرکار بنتی ہے تو کوئی چھوڑ کر تو جاتا نہیں ہے لیکن ممتب انرجی کے گنڈوں سے ڈر جائے وہ بھی اس تیتی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو بتائیں کہ ٹی ایم ٹی نے بیالیس میں سے ابھی چھبیس نئے چہرے میدان میں اتار چکے ہیں اب اس چھبیس میں سات ایسے سانسدوں کے ٹکٹ کٹ گئے جو ابھی سانسد ہیں وہ جودہ ان کے ٹکٹ کٹ دی ہیں اب سوچئے جو پہلے سے سانسد ہو تو اس کو ناراجگی تو ہو نہیں ہے جب اپنا ٹکٹ کٹ گیا تو نشط روپ سے کونگریس میں کوئی نہیں جا رہا بی جی پی کی طرف آ رہے ہیں اب میں نے جیسے بتائی دیا بے سک وہ جیتے ہوئے سانسد ہیں لیکن چھتر میں کام کیا کیا ہے ان کا ایفیکٹ کیا ہے ان کی ویچار دھارہ کیسی ہے برشتہ چار میں لپت ہیں تو نہیں یہ ساری چیزیں بی جی پی چیک کر رہی ہے کیونکہ کل کو پارٹی میں آ گئے اور پتہ لگا کسی کے پاس ان کا کوئی ایسا ثبوت آج کل تو شوشل میڈیا ہے اور ممتابینر جی کے اوپر تو یہ آروپ لگتے رہے ہیں کہ وہ پولیس کا دروپیوک کرتی ہیں اپنے پارٹی اور ویرودیوں کے بھی فون ٹیپ کراتی ہیں جاسوسی کراتی ہیں تو ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں سانسد، بدھائیق ان کی جرور جاسوسی کر رکھی ہوگی کچھا چھتھا دیدی کے پاس ہوگا تو ایسے میں بی جی پی پھوک کر قدم رکھ رہی ہے لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ چھبیس نئے چہروں میں دوہجار انیس میں جو آپ کو بتائیں کہ اس طرح سے تھے جو سیکنڈ نمبر پر تھے بی جی پی سے ہارے تھے ایسے اٹھارے لوگوں کو بھی ٹکٹ نہیں دیا ہے نہیں تو عام طور پر ہوتا بھئی بی جی پی سے ہارے تھے سیکنڈ نمبر پر تھے ووٹ اچھی آئی تھی آدھار اچھا تھا ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تو اب جو ہے کل ملا کر کے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے خاص طور پر جو پرانے لیڈر میں ہیں بینجیر نور اور جو ٹی ایم سی کے پروکتہ ہیں سانتنو سین یہ اس طرح کے جو سینئر لیڈر ہیں ان کے اندر کافی دیکھا جا رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ ممتہ بینر جی کے ورود بولنے کی ہمت تو کسی کی نہیں ہے لیکن جو بی جی پی میں رہ چکے ہیں ابھی دیکھیں آپ جس طرح سے شویندو عدکاری ہیں وہ تو بی جی پی میں ہیں پہلے ممتہ دیدی کے ساتھ ہی تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح کام کرتی ہے کسی کی سنتی نہیں ہے ممتہ بینر جی جو فہنسلہ کر دیا سو ٹھیک ہے پارٹی کے اندر ممتہ بینر جی کس کی سنتی ہے تو ابھی شیخ بینر جی جو ان کا بتی جائے اس کے علاوہ وہ باقی کسی کی نہیں سنتی اور اس لیے پارٹی میں اس بات کا ودرو جیسی استثی آج ہو گئی ہے کھل کر کوئی اس لیے نہیں بول رہا ہے کیونکہ ممتہ بینر جی سی ایم ہے پولیس ان کے پاس ہے اور جیسا میں نے کہا پورے لوس پوائنٹ ان کے پاس ہیں تو کھل کر کوئی نہیں بولتا ہے لیکن ہاں یہ تیہ ہو گیا ہے یہ تو میں نے بتایا ہی آپ کو کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایک سیٹ پوری طرح سے جو پچیس کا لقش انہوں نے رکھا ہے بیالیس میں سے پوری جیتنے کے لیے طاقت لگا رہی ہے اور ممتہ بینر جی کو یہی پریشانی ہے وہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح سے پچھلی بار ہوا ہے 2019 میں کہ بپکشی پارٹی کا درجہ تک نہیں ملا کسی کو اس بار بپکشی پارٹی کا درجہ تو کم سے کم ٹی ایم سی کو مل جائے امید تو مجھے لگ رہی ہے امید اس لیے لگ رہی ہے کہ اس بار کانگریس جو ہے وہ کوئی پرفوم کر نہیں پائے گی کانگریس پچاس کا آکڑا بھی پار نہیں کرے گی تو ممتہ بینر جی تو پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کا حال ہے تو بیالیس میں سے اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر پچیس سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی جیت جاتی ہے تب پھر بچتا ہی کیا ہے اور اس لیے ممتہ بینر جی کو سترہ اٹھارہ سیٹوں پر ہی سمجھوتا کرنا پڑے گا ممتہ دیدی کا ایک بس کے والاچیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی بار کی بائیس سیٹے تھی اس بار بھی لگ بگ اس سے دو چار سیٹے کم لیکن اتنا کم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا جس طرح کے اتیچار پچی بنگال میں ہوئے ہیں جس طرح کا بھرشتہ چار ہو رہا ہے جس طرح کی لو اینڈ اوڈر کی سیچویسن بلکل دورست ہے وہاں ایک شب دگر بولا جائے تو میں کہتا ہوں کہ لوگ تلنا کرتے ہیں کہ کس راج جمعہ سب سے زیادہ بھرشت تھی تھی تو لالو پرساد یادف کے شاشن کو لوگ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیہار میں جنگل راج قائم ہو گیا تھا صاحب کوئی پولیس نہیں تھی کوئی قانون نہیں تھا کبھی کسی کو اپرن کر لیں کسی کو لوٹ لیں کسی کی ہتیا ہو جائے اس طرح کے کانڈ ہوتے تھے آج کی ڈیٹ میں پچی بنگال کی جنتہ یہ کہتی ہے کہ بیہار کو پچی بنگال نے اس معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے آج پچی بنگال کے اندر کہیں بھی کسی کی ہتیا کسی سے بھی رنگداری اور بھشتہ چار کی تو پوچھو ہی مت پولیس ولیس سب ان بولو ہے اور اسی لئے کاربائی کوئی ہوتی ہی نہیں ہے بچ ٹی ایم سی کے آپ کار کرتا ہوں تو ٹی ایم سی میں شامل ہو جاؤ جم کے لوٹو کچھ بھی کرو جمینوں پر عویت کبجے مہلاؤں کے ساتھ بلاتکار جس طرح کی چیزیں سندیش خالی سے دیکھنے کو ملی پچی بنگال کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا سندیش خالی لگ بگ لگ بگ پورے پچی بنگال کے اگر بات کریں تو کم سے کم چھ ہیں ایک سندیش خالی نہیں ہے ایسی گھٹنائے چھ جگہ ایسا راج ہو گیا ہے آٹھ جلے ایسے ہیں جہاں مسلم بہول ہیں 42% سے اوپر ووٹر ہے اور ان میں بنگلہ دیسی گزپیٹیے اور روہنگیا اس قدر ایکٹیو ہیں کہ پورا ایک نیکسس بنا لیا ہے انہوں نے گھٹ جوڑ ہے کہ وہ تذکری کرتے ہیں نشیکی تذکری مانف تذکری مہلا کے ساتھ شوشن جمینوں پہ قبضے اور اس سے جو پیسے کماتے ہیں وہ سب میں مٹتا ہے پہلے لوکل ٹی ایم سی کے لیڈر کو دیا جاتا ہے پھر تھانے میں دیا جاتا ہے پھر وہ اوپر پہنچتا ہے کہاں کہاں پہنچتا ہے اس طرح کے آروپ لگ رہے ہیں اب یہ آروپ ہیں اگر خالی آروپ ہوتے تو مجھے سمجھ میں آتا کیونکہ بی جے پی راجنیتی کرتی ہے راجنیتی کے لیے ہوتا ہے بہت لوگ آروپ آپ دوسرے پہ لگاتے ہیں لیکن جس طرح سے سندیش خالی میں ہم نے دیکھا کہ عام جنتہ سڑکوں پہ اتری ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کو دوڑا دوڑا کے مارا جا رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو آروپ لگاتی تھی اس میں ستتہ ہے جھونٹے نہیں ہیں اور اسی لیے پچپ بنگال میں ممتہ بینر جی کے اتیا چاروں کے ورد بھارتی جنتہ پارٹی نے پول کھول ابھیان چلایا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ پورے پچپ بنگال میں دھیان نہ لگا کر ان سیٹوں پر فوکس کیا ہے جہاں وہ شیور سوٹ جیت سکتے ہیں اور اسی لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک وسیستہ ہے کہ وہ جو کہتی ہے جو لقش ٹی کرتی ہے اس کو پرابٹ کرتی ہے ایسے ہوا باجی میں نہیں ہے کہ جیسے کیجری والے وہ گوشنا کر دیتے ہیں اور یہ گجرات میں ہماری سرکار بن رہی ہے جمین پہ کچھ تھا نہیں ممتہ بینر جی کہہ دے پردھان منتری تو ممتہ بینر جی ہی بننے جاری ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے چاپلوسی میں ڈی ایم سی کے لوگ کبھی راہل گاندی کو کونگریسی پردھان منتری کے روپ میں کہنے چل جاتے ہیں راہل گاندی کی یاترہ نکل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایسا نہیں کرتی اگر چار سو پار کا نعرہ دیا ہے تو آپ جب دیکھیں گے بوٹوں کی گنتی ہوگی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی اینڈی اے چار سو پار کرتی دکھائی دے گی اس کا آدھار ان کے پاس ہے ہوا میں بات نہیں ہوتی ہے اور اس لئے ممتہ بینر جی پوری طرح بوکھلائی ہے ان کے نیتاؤں میں بھگدر مچی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے کے لئے لالائت ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے جیسا میں نے بتایا تیہ کر لیا شکانت مجموع دار بہت مجبوطی کے ساتھ سنگٹھن کھڑا کر رہے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں انہوں نے سنگٹھن میں لوگوں کو وہاں جو کھڑا کیا ہے بہترین کام کیا ہے میں تو سیلیوٹ کرتا ہوں ان کو کیونکہ انہوں نے جس طرح سے تیاری کی ہے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطہ پٹ گئے ان کے گھر جلا دیئے ان کو پیٹ دیا ویسی خبریں آتی تھی اور کیول تھانے میں روتے ہوئے دکھائی دیتے تھے میڈیا میں آکے روز پریس کو انفیس کرتے تھے لیکن آج یہ شکانت مضومدار ہے اکھل بھارتی ہے ودیارتی پریصت سے نکلے ہوئے کارکرطہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرنے کے لیے بی جے پی کے کارکرطہوں کو تیار کر دیا ہے تو آج بھاگتے ٹی ایم سی کے گنڈے ہیں نہ کی بی جے پی کے اور اسی لیے ممتہ بینر جی کو لگ گیا ہے کہ ای بار کھیلا نہ چول بے اور کھیلا یدی کرے گا تو وہ بی جے پی کرے گی یہ میں پہلے سے کہتا ہوں اور اسی لیے سب بی جے پی میں آنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ممتہ بینر جی کی مسکلیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں مجھے کہ اب جتنی سیٹے یہ بانٹ رہی ہیں جیت کے بھی آئیں گی اٹھارہ سیٹے آج آپ لکھ لو چناو کا ڈیکلیئر ہو جانے دیجئے ریجلٹ یہ کئی ٹی ایم سی کے جو نیتا ہیں آپ کو بھاگتے دکھائی دیں گے برحال یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ تیسری بار آئیں گے تو موڈی جی ہی اور جب آئیں گے تو برشتہ چاریوں پر نکیل کسے گی اور یہ سب جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھی جائیں گے تو اس لیے ٹی ایم سی میں کوئی رہنا نہیں چاہتا آپ میں سے کوئی پچھے بنگال کے لوگ ہوں تو بتائیں آپ کو یہ وشلیشن کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھے وندے ماترم